موسیقی یہ مینلی ہے تو آپ بھی پھر آپ کو پھر پینا پڑے گا پریشر آجاتا ہے نا سوشل پریشر آجاتا ہے یہ بات آپ کی بالکل سچ ہے ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے لیے جو میرے خیال میں ہمارے ماں باپ نکمے ہیں آپ نکمے ماں باپ نہ بنیں بس ہمارے ماں باپ پتہ ہے کیوں نکمے ہیں وہ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تھے انہوں نے گھر میں ٹیلی ویجن لاکر رکھ دیا میں اب امی نے اپنے مسائل کی وجہ سے کہا کہ پوپی ٹھیک نہیں ہے ابو نے اپنے مسائل کی وجہ سے کہا ہے ماما دیرا ٹھیک نہیں ہے انہیں بڑا چکروازی ہم ساروں سے الگ ہو گئے اب جیو ہماری پوپی بن گیا دنیا ٹی وی ہمارا مامو بن گیا جو سٹار ٹی وی ہے وہ بنیادی طور پر ہماری امی ہیں ہم ان چیزوں کو بٹھا کر نا تو سنتے ہیں ایک جنریشن کا فرق ہے نا میرے میں اور آپ میں ایک جو چیزیں آج آپ ٹیلی ویجن پر بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا گھر میں میری اس آپ کی عمر میں ان چیزوں کو سن گناہ سمجھتا تھا اب دیکھو کتنا فرق ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں ٹی وی لگاؤ تو ہم ایک ڈانس دیکھ سکتے ہیں لیکن ڈانس دیکھنا ایک دفعہ ایک سنما گھر میں بیٹھے ہوئے تھے سنما گھر میں اور فلم تھی وہ جو پتہ نہیں کئی ہزار سال ہی چلی تھی وہ گنڈاسے والی ہے مولا جٹ وہ انٹرویل میں جب لائٹ جالی تو پتہ چلا کہ پیچھے نہ ایک وارڈن کا ہو وارڈن بھی کھڑا ہے ہوسٹل کا مارے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا کمیزیں اتار ہی اوپر کر لیں اب اس فلم میں کوئی ایسا بہودہ ڈائلوگ یا کوئی ایسی مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسی بہودگی تھی لیکن it was such a sinful thing for me کہ I am watching the same movie which my teacher is watching کجا یہ کہ آج میں گھر میں چینل چینج کر رہا ہوں تو بچے بھی دیکھ رہی ہوں گے باپ بھی دیکھ رہے امی کہہ رہی ہے ڈراما ٹھیک نہیں اور لال ہے ہم اتہ زیادہ بیٹھا ڈراما آ رہے ہیں there is no perception no perception کہ صحیح اور غلط کیا ہے یہ اندرہ گاندی کی جیت ہے آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہو چاہے وہ پانی پینے پانی کو کھڑے پینے بیٹھے پینے کیوں اچھا اگر اس ساری گفتگو کا میں یہ جواب آپ کو دوں کہ میں پانی صرف اس لیے بیٹھ کے پیتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے بس مجھے کیا ضرورت ہے میں راکٹ سائنس کریئیٹ کروں کہ وہ ڈریکٹ جاتا ہے وہ پسلی میں سے جاتا ہے کیوں کیوں یہ پتہ ہے کیوں یہ پتہ ہے کیوں کیونکہ ہم بنیادی طور پر احساس کم تری کے شکار ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رسول نے اچھی بات نہیں کی لیکن سائنس اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے بھائی مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے بیٹھ کے پینے میں ہو سکتا ہے برای ہوں میرے اللہ کے رسول نے پی ہے کہ صحت ہیں میری بیگم نے کہا پائے نہیں کھانے مجھے نہیں بنانے آتے مجھے پائے نہیں چھلگتے اگر میں یہ بات اپنی ایک دنیاوی بیوی کے لیے کر سکتا ہوں تو اللہ کے رسول کے لیے نہیں کر سکتا مجھے کیا کمپلیکس ہے اس میں I'll just do it Why do I have to defend I don't have to defend This is your understanding I can't defend by the way I can't defend I tell you اس لیے اگر میں defend نہ نہ کر سکوں تو میں جملہ confidence سے نہیں کہہ سکتا میں کہوں گا پتہ نہیں یار ہو سکتا کھڑے ہو کے پینے ہی زیادہ چاہو پہلے پتہ پورا knowledge pack ہونا چاہیے پوری understanding ہونی چاہیے پھر تیسری commitment کیونکہ آپ کی اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے پھر آپ کہیں کہ یار to hell with the damn scientist I am doing it for the profit not for the damn science کھڑے ہو جیسے اگلا جملہ پتہ کیا کہے گا واجب غیر واجب مطلوب غیر forget it میرے اللہ کے رسول نے پسند کیا میں بھی مجھے بھی یہ پسند آپ کو جس سے محبت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اور محبت کرنا بڑی اچھی بات ہے یہ زندگی کا رنگ ہے آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ ویسے دکھیں جیسا وہ چاہتا ہے بالکل چاہیں گے بالکل چاہیں گے تو ہمیں جب محبت ہے کسی سے اور ہم claimants ہیں تو ہم بھی وہی کرنا چاہیں گے جو اس کی پسند ہے بس قربت حاصل کرنے کے لئے اگر میں وہ نہیں کروں گا جو میری بیوی کو پسند ہے تو میں اس سے قریب مشکل ہے دکھت ہوگی واجس ورسا اس کو بھی وہی کرنا ہوگا محبت کا litmus test سمجھتے ہیں نا litmus test کیا ہوگا کہ we both will be doing not I like she likes not she likes I like so we will be trying to replicate each other ہم ایک دوسرے کو کی خوشی کے لئے وہ کام کریں گے اپنی خوشی کے لئے نہیں وہ زکتہ مجھے بیٹھ کے پینا زیادہ ٹھیک نہ لگتا ہو لیکن میں اس لئے پیوں گا کیونکہ میرے اللہ کے رسول کی سنت ہے so when you understand when you know knowledge ہو understand then stand on it پھر سارا زمانہ سارا محلہ آپ پہ کڑا بھیں گے آپ کہیں گے very good سب idiots ہو you have no idea لیکن having said that میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ rigid ہو جائیں اور the moment you know and you understand believe you me کہ لوگوں کے دلوں کو پھر خدا نرم کر دیتا ہے خدا جب آپ کی نہیں نہ سن رہا ہوتا لوگ نہیں اس کا مطلب اللہ نے لوگوں کے دلوں کو آپ کے لئے نرم نہیں کیا اس کا مطلب آپ غلط راستے پر ہو چاہے آپ حجاب میں ہو چاہے آپ نماز میں ہو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو آپ کے لئے نرم کر دے یہ آپ کے صحیح ہونے کی واحد دنیا کی دلیل ہے اللہ حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ بن مسود بڑے بڑے صحابی بھاگے بھاگے جا رہے ہیں بھاگے بھاگے تیز تیز چل رہے ہیں راستے میں حضرت ابو بکر ملے ابو بکر نے کہا اب بتمیزو اپنی زبان میں کہہ ابھی رسول اس دنیا میں موجود ہے اور تم تیز قدم چلتے ہو اگر میں اس بات کو یہاں بھی روک دوں تو اس میں کیا سبق ملا کہ ایک بڑے آدمی کا ہونا اور آپ کا تلخی دکھانا یا تیز دکھانا یہ سنت نہیں ہے تو کہا ابو بکر کوئی نے کہا تو بزرگ آدمی ہے تیرے ساتھ اب کیا بیس کریں ہمیں بڑی جلدی ہے کہا کہا کہ ہم تینوں منافق ہیں منافق کون ہوتا جس کے دل میں اور زبان پہ اور منافق اب علی کہہ رہا ہے میں منافق ہوں ابو حریرہ کہہ رہا ہے میں منافق ہوں عبداللہ مسود کہہ رہا ہے میں منافق ہوں رہات کو تو ٹھیک تھے زبان تمہیں کیا ہو گیا کہہ رہے ہمیں پتا چل گیا ہم منافق ہیں تو ہم اللہ کے رسول کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگلے کسی جہاد جہود پہ ہمارا بیچ میں نام لکھ لے ہم منافق ہیں کہ کیسے کہا کہ بس معاملہ کچھ ایسا ہے کیا بتائیں آپ تجھے کہ جب ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمارے دلوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے ہمارے دلوں کی ایک حالت ہوتی ہے اور جب ہم وہ سے اٹھ جاتے ہیں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے ہم منافق ہیں ابو بکر کیا کہتا ہے کہتا ہے ٹھہر جاتا میں جوتا پہن ہوں میں بھی منافق کوئی چوتا پہن کے وہ سب سے آگے اب تینوں رسول چاروں رسول کے پاس چلے گئے اب رسول ایک بڑا استاد ہے اس نے بڑا سیدھا سجن جواب دیا آپ نے کہا یہ این ایمان ہے این ایمان ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں کسی استاد کے پاس بیٹھو اور تمہارے ایسا نہ ہو کہا کہ اگر ایسا نہ ہو اگر تمہارے دلوں کی یہی حالت رہے جو یہاں مجلس میں تھی یہی حالت گھروں میں بھی جا کے رہے تو پھر اللہ کو تمہارے لئے آسمانوں سے فرشتے زمین پر بھیجنے پڑیں اور وہ فرشتے پھر تمہارے آگے روشنیوں کے چراغ لے کے پھریں تمہارے پاؤں صاف تم اتنے پاک اور پاکی زہ ہو جاؤ سنت کیا بتائی استاد نے کہ جب آپ مجلس میں تیچر کے پاس بیٹھیں تو دل نرم ہو جائے جب آپ اٹھیں تو دل واپس دنیا میں چلا جائے اگر لوگ کانفلیکٹ کرنا ہیں زندگی دے جو تیرے خیال میں تیرے اچھے لوگوں میں ہوتا ہے جو تیرے خیال میں ٹھیک ہوتا ہے تو مجھے ویسا کر دے یہ جو knowledge ہے اور understanding ہے یہ tool ہے نا اسی چیز کی طرف جانے کے لیے اپنے آپ کو پھر adjust کرتے پھر یہ زمانہ یہ محلہ یہ گھر والے سارے یہ پھر follow کرتے یہ ذہن میں رکھنا religion میں understanding میں wisdom میں کوئی جبر نہیں ہوتا سخت نہیں انسان ہوتا ہم آج ہماری مسجد میں کوئی اسائی آجائے تم کیا کریں گے دونہ چکو کر دیں گے نا اللہ کے رسول نے غور کرو انہی لوگوں کے ساتھ مساجد میں اور مدینے میں بیٹھ کے بحثیں کی arguments کی سب کچھ کیا اور ایک حدیث یہ ہے ان لوگوں نے باہر جانے لگے مسجد نبوی سے نکل کے تو آپ نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو ابھی تو ہماری بات چل رہی ہے کھانا مانا بھی کھانا ہوگا تو انہوں نے کہ ہماری عبادت کا وقت ہوگیا ہم باہر عبادت کر آئیں تو آپ نے کہا یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے یہ کر لو یہ کر لو کر 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 can pray in the mosque can you imagine the level of tolerance and acceptance اس لئے اپنے آپ کو adjust کر تے سب سے اچھی adjustment یہ ہے سنت کو فالو کر اگر لوگوں کے دل نرم نہیں ہوئے تو دعا کر اور اپنے آپ کو re-adjust کر کر ایک جی میرے بتائی سلام آپ نے بتایا کہ احساس کمتری کو پیچھے ڈالنا بہت زیادہ مشکل ہوئی اس کا کوئی میتھڈ نہیں ہوتا احساس کمتری کو پیچھے ڈالنا مشکل ہوتا اس کا میتھڈ بتا دیں اگر اس کائنات میں میتھڈ ہوتا نہ نپولین کا نام سنا جرنیل تھا اس نے فرانس کے اندر بڑی خوبصورتی سے تباہیاں مچائی تھی سکاو کے لڑایا تھا اس نے لوگوں کو اس کی جب بھی تصویر دیکھو گے تو اس نے ہاتھ ہوں رکھا ہوا کیوں اس کی اس انگلی کا یہ حصہ کٹا ہوا بس کمپلیکس تھا بس اور قد چھوٹا تھا اس کا اس نے ساری زندگی اپنی انگلی کٹی کسی کو نہیں دکھائی یوں رکھی اور تباہیاں پھیر دیں کمپلیکس کو اس نے اپنی طاقت بنایا اب یہ کہیں ہم کہ یہ حصول ہے کہ تباہیاں مچا دیں دنیا میں بکواس بکواس ہم بالکل الٹی اگزیمپل لیتے ہیں ہم الٹی اگزیمپل لیتے ہیں اقبال کس کا نام ہے اگر میں اقبال صاحب کہتا تو اس کا مطلب تھا نیچے پی اقبال کے ساتھ آپ کوئی لکب نہیں لکائیں گے اقبال کہیں گے تو اس کا مطلب علامہ اقبال ہے جنا صاحب کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کوئی آدمی ہے جنا کہیں گے تو اس کا مطلب اب ہمارے ہاں کمپلیکس کو کیسے یہ ایک اگزیمپل یہ ویسٹ کی اگزیمپل ہے نا فرانس کی یورپ ہمارے ہاں کی اگزیمپل دیکھو اقبال کے جو ماں باپ ہیں یہ ہم ان کے آگے بہت امیر لوگ ہیں اقبال کے باپ کا نام تھا نور محمد اور اس کی ماں کا نام تھا امام بی امام کلرک ٹائپ چھوٹا کوئی پچیس روپے تنگا لیتا تھا اقبال پیدا ہونے والا ہو گیا اب نور محمد جو آدمی تھا یہ ایسا تھا جو کہ اس کا غیر پتہ کہاں پر رہے اس وقت لوہار میں ہمارا والڈ سٹی ہے شہر اس میں لوہاری ہے لوہاری بزار سنے لوہاری گھاس منڈی اب نہیں ہے گھاس منڈی تو یہ جو آدم نور محمد ہے یہ اس گھاس منڈی کی طرف جو اس کا کمرہ تھا وہاں بیٹھ کے تلاوت کرتا تھا اور ایسی خوبصورت تلاوت کرتا تھا کہ گھاس منڈی والے سورہ کام چھوڑ کے صبح پہلے نور محمد کیا تلاوت سنتے تھے اور پھر گھاس منڈی میں جا کام بچھ ٹھیک ہی تلاوت کرتا ہوگا جو لوگ سننے آجائیں اس کے ساتھ شادی ہوئی امام بی بی کی امام بی بی ہماری ماں کی طرح کیا کوئی چکر غلطی نہ کرتا ہو ہے سرکاری ملازم تو کام شاہ اس کا دو نمبر ہی لیکن دیکھو یہ آج کی نسل کہہ سکتی ہے لیکن حجاب یہ ہے کہ آپ اپنے باپ کو نہیں کہہ سکتے کہ ابا جی تسی حرام نہیں کھان دے ہجاب ہے نا ادب ہے لہاظ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس تیز چلنے والی حدیث کو سمجھتے ہیں اب اس نے ساری زندگی اقبال کے لیکس کو آوگرو کرنے کی مثال ایک میں نے آپ دی نپولین کی دوسری طرف کا یہ نپولین اقبال اب اس کی اممہ نے سوچا کہ کیا کروں شک تو آگیا دل میں اس کو جو زیور ملا تھا نا شادی پر اس کی اممہ نے جو دیا تھا اس نے وہ بکری خریدی اس گھاس سے اس نے وہ بکری پالی اور جب اقبال پیدا ہوا تو اس نے اس کو اپنا دودھ نہیں پلائے اقبال نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کتنی جی بات ہے کیوں اقبال نے اپنی ماں کا دودھ نہیں کبھی پیا ہم تو بڑے تکبر کہتے نا دودھ بڑی ماری شان ہے اقبال نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کیونکہ اس کی ماں کو شک تھا کہ این ممکن ہے کہ نور محمد کی جو رزق ہے اس میں شاید کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو تو میں تو اس کے نکاح میں میری تو مجبوری ہے میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتی لیکن میرے بیٹے میں نہ وہ چلی جائے گئے تو میرا دودھ پیے گا تو اگر میرا شک ٹھیک ہوا تو یہ پھلا حرامی نہ نکلا شک اقبال نے کبھی اپنی ماں کی گود میں اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا اس نے اس بکری کا دودھ پیا اور وہ اقبال علامہ اقبال ہے تو اس اقبال کو بنانے کے لیے انگلی کاٹنا ضروری نہیں ہے اس ماں کا ہونا ضروری ہے یہ جب تک ماں نہیں ہوگی اقبال نہیں پیدا ہوتا یہ عورت کا رول ہے اس لیے اللہ کا رسول ان کے لیے چادریں بچھاتا پھرتا ہے ورنہ چادریں ہم اقبال کے لیے بچھائیں چادر بچھنی ہے امام بی بی کے لیے علامہ اقبال کے لیے چادر نہیں بچھنی ہم اپنے کمپلیکس کو موریلیٹی سے مورل سے اپنی کمیٹمنٹ سے آؤٹ گرو کرتے ہیں ہم لوگوں کے سر کاٹ کے اپنے کمپلیکس کو آؤٹ گرو نہیں کرتے اگر ہمارے پاس یہ وزڈم نہیں ہوگی پہلی ٹول ہے to آؤٹ گرو ہم ستیسوائی کس کا جیسے شویریہ مجھے نام ہی دو آتے اللہ رکھے شویریہ کو مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ بی بی آیا کون نام 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 صاحب صاحب دنیا میں فساد آت کیسے تین طریق کی چیز لڑائی کیسے تین تین طریق ہیں اور ومن زرزن اور زمین یہ کسی انتہائی بے فکوف جاہل اور کند ذہن کی کہاوت ہیں کہ دنیا میں انسان لڑتا کس پہ عورت پہ لڑتا کس پہ زمین پہ اور لڑتا کس پہ مال پہ یہ ان لوگوں کی کہاوت بنائی ہوئی کہاوت ہوتی نا کہاوت پہ زندگی گزارتے پھر یہ اس شخص کی کہاوت ہے جو کہ بنیادی طور پہ مذہبی ذہن نہیں رکھتا ہوگا ظاہر ہے اب جہاں تک معاملہ رہ گیا ذر کا مال کا تو اللہ کے رسول کی کیا اللہ کا حکم کیا ہے مال پہ کہ اس وقت دو جب نہ ہو تو حضرت علی نے پوچھا جا کے کان میں انہوں نے کہا یا رضو اللہ جب ہو ہی نہ تو دوں کہا سے اس وقت تو جب نہ ہو کہا اس وقت تو اللہ اس کو ستر گناہ کرے گا اس کا مطلب ہے کیا ہوا اپنا لقمہ کم کرنے آپ نے ٹھیک تو اللہ سے آپ نے کمیٹی ڈال میں نہیں ہیں کہ آج نور پہ ہیں تو آج مسلمان کی ویلت کس میں سپینڈ کرنے میں یہ اس کی ویلت ہے اب یہ کانسپ ہمیں پتہ کیوں وارہ نہیں کھاتا کیونکہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں نظام ہے بینک کا کہ جو جو جوڑے گا وہ میر ہوگا یہاں تصور عمر کوئی جہداد پیچھے سے نہیں لے کر آیا تھا عمر رشیہ تک کفاتے ہے رشیہ تک یہ جو آج چچنیا ہے یہ عمر کا جیتا ہوا ہے یہ اران جو آج مسلمان ہے یہ اس کا جیتا ہوا ہے وہ یہاں تک آ گیا کس بات پر اب گوھر کرو فلسطین جیتا ہے فلسطین ٹیلسٹائن مقتص جیتا ہے عمر کے زمانے میں تو بڑی مشہور بات ہے نا یہ کہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اس کا غلام اور وہ رسی پکڑ کے آ رہا تھا تو ہم کہتے ہیں عمر بہت اچھا غلام بیٹھا یہ کوئی بات ہی نہیں ہے یہ بات ہلکی ہے بات بتا کیا ہے بات یہ ہے کہ جب عمر وہاں پر آیا نہ تو عمر کی ملاقات ہوئی ایک آدمی سے اس کا نام تھا عبوز عبیدہ 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 خالد بن ولید اور عبیدہ بن جرہ ان دونوں نے فلسطین کو جیتا تھا عبیدہ بن جرہ اب دیکھو دنیا جیت رہے ہیں کون سے چلیں فلسطین جیت لیا کٹ کٹ کے مار مار کے انہوں نے بروس نکال دیا اور اس کے بعد آیا وہاں پر گھوڑا ساتھ چل رہا ہے اوپر بیٹھا ہے تو عبیدہ بن جرہ کو کہتا ہے عبیدہ بن جرہ اب ہم دوڑے بوڑے ہو گئے ہیں اب مرنے والے ہیں اب دیکھو فاتح اس نے وہ جیتا ہے وہ چین تک پہنچ گیا کہہ کہتا ہے دونوں بوڑے ہو گئے ہیں اب مرنے والے ہیں اب شرم آرہی اس بات کی کہ ہم نے زندگی میں ایسا کیا کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے آگے جائیں گے تو کیا مو لے کر جائیں گے اب اس بات نہیں انہوں نے کی اس بات پر دونوں بابے مل کے یار آج کس کا نام ہے اس فلسطین کے بادشاہ کا یا اس عمر کا عمر کا تم نصب جانتے ہیں سو مسلمانوں کا یہ تصور ہر گز نہیں ہے کہ سنبھال ایک بات زمین تو آپ کی ہوئی نہیں سکتی زمین ہے اللہ کی اس لیے کہ اس میں جہاں بھی مو کر لو آپ کی بلا رخ ہے وہ ہندو کہتے ہیں ہماری ماں اپنی ہے یہ زمین اللہ کی ہے ہماری یہ ماں نہیں ہے وہ ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا کا تصور مسلمانوں کا بلکل نہیں یہ اللہ کی زمین ہے اس لیے آپ جہاں رخ کریں اس لیے ہم اسلام پھلانے کے لیے جنگیں کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں کیونکہ اللہ کی زمین اللہ کا پیبا تیسری چیز عورت اب یہ بات آپ کو پسند نہیں آنی اللہ نے عورت کے بارے میں کیا خوبصورت بات کی خدا کہتا کہ جو اچھے اور نیک مرد ہوتے ہیں ان کے اوپر میں رحمت اور برکت کیسے کرتا رحمت اور اچھی عورت جو ہے ایک اچھی عورت جو ہے یہ جنڈر نہیں ہے یہ جنڈر سمجھتے ہیں نا یہ جنڈر نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی وہ برکت ہے جو ایک نیک مسلمان کے نصیب کے لیے اس زمین پہ پھرتی ہے اس کو کہتے ہیں اس کو ہمیں ہندوانہ تچ پھر دے دیا کہ جوڑے اسمانوں پہ بنتے اللہ جوڑے بناتا پھر یہ آپ کے عمال ہیں آپ کی نیکی ہے اگر آپ ہیں تو پھر خدا آپ کا جوڑا بنائے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے ہمارے لئے زر زن اور زمین جو ہے جمعہ ہے اس سے زیادہ چاہیے ایک سوال 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 آپ ریس چیئے ہیں یہ آپ ہی ہے لیکن یہ فیک ہے آپ اندر بھاگنے کی صلاحیت ہے بہت ہے ٹھیک لیکن آپ کی اس وقت عمر ہے چودہ سال اٹھارہ سال کے بعد آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی اب کیا کرو گے آپ ٹیلنٹ تھا اب نہیں انرجی لیول ہے نا آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے بزنس کا بہت زیادہ اچھا کاروبار آپ کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس بات کو پھر جب آپ کیریئر میں اس ایج میں پہنچتے ہیں جب آپ کو کیریئر میں سیلیکشن کرنی ہے تب بزنس ورلڈ ختم ہو گئی ہے ساری کی ساری دنیا جو فرض کرو وہ میڈیسن کی طرف آ گئی ہے اب اس بات کو فکس نہیں کبھی کرتے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی کہ بس یہ ہے میرے اندر ٹیلنٹ ہے مجھے پتا چل گیا میرے اندر ایک اچھا بزنس مین بیٹھا ہوگا ہے یہ ٹریٹ ہے یہ ٹریٹ ہے آپ کا یہ کاروبار ہے بس آپ کو کرنا ہے ایک کام اچھا انسان بننا ہے آپ کو اچھا بزنس مین نہیں بننا آپ کو اچھا ڈاکٹر نہیں بننا آپ کو اچھا انسان بننا ہے باقی تو آپ بنی جائیں گے جب وہ وقت آئے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس وقت دنیا میں اگلے دس سال کس طرف جا رہے ہیں آپ اس طرف جاؤ گے لیکن اس کے پیچھے آپ نے ستائیس اے کا سکور رکھ رہے ہیں آپ نے تھرڈ ڈویجنر نہیں ہونا کیونکہ اللہ کو تھرڈ ڈویجنر والے بند ہیں تو نہیں نا مسلمان اللہ کو تو فرس گریڈرز چاہیے ہیں موسٹ الینٹڈ تاکہ آپ جب اس جگہ پر آئیں تو دنیا میں کوئی بھی آئیشہ کو فاطمہ کو زہرہ کو ان بچیوں کو ریجیکٹ نہ کر سکے لوگ انتظار میں ہوں کہ جناب ماشاءاللہ تعالی سپریٹ ایس کا بچہ ہے حضور آپ ہمارے پاس آئیں آپ دیکھیں اچھا میں سوچتی ہوں مشورہ کرتی ہوں میں جا کے اپنے بھائی سے وہ کیا کہتا ہے یہ طاقت ہو آپ کے پاس یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فقیرانہ بات ہے کہ میرے اندر یہ ہے تب وقت ہی بدل گیا پھر پھر کیا کرو گے don't fix yourself just focus on being a good human being the rest will come to you اس کو نصیب کہتے ہیں have faith in God اگر اللہ ہے اگر اللہ ہے اگر اللہ ہے تو پھر اللہ فکر تو کرے کا نا آپ کی وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کر سکتے اس کی بڑی خوبصورتی مثال دوں آپ کو آخری بات سے ایک قیدی آئے اللہ کے رسول کے سامنے اور اس میں ایک حبشی عورت تھی وہ بھی قیدی تھی اور اس کی وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی اس کا بچہ کسی کے پاس تھا اس کو نظر نہیں آرہا تھا کہ اس کا بچہ کہا ہے اور وہ قیدی تھی لیکن گھوم پھر رہی تھی ہر جگہ مزید نبی میں نیچے دیکھ گدیاں اٹھا میرا بچہ کدھر ہے تو اللہ کے رسول نے اس ماہ کو دیکھا اور صحابہ سے کہا کہ یا تم سوچ سکتے ہو کہ یہ ماہ کا کتنا پیار ہوگا اپنے بچے کے لیے کہ ہے قیدی لیکن کتنی فری لانس ہے انہیں کہا یا رسول اللہ واقعی آپ نے کہا اللہ تم سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ بھی تو دودھ کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ ہم لوگ اگر خدا ہے تو you need to understand if there is a God then let Him also worry for you ان سیچورٹیز نہیں رکھتے اچھے انسان بنتے ہیں خدا مستقبل کو خود سکیور کر دیتا ہے رزق اس کی ذمہ داری ہے ہماری دھوڑی ہے آج سے پہلے میں نے اپنی کسی بڑے استاد سے اور کسی بڑے انسان سے ایک بات سکھی تھی اور اس بڑے استاد نے بڑے استاد کا کریٹیریا دیا تھا کہ بڑا استاد وہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں سوال ہو اور اس کی زبان پہ جواب آجائے خدا کی قسم آج میرے ساتھ تو یہی معاملہ رہا میرے حال آپ میں سے کافی لوگوں کی یہی گواہی اور یہی شہادت ہوئے گی کہ بلال صاحب اتنے بڑے استاد ضرور ہیں کہ ہمارے دل میں سوال ابھی انگنائییں لے رہا ہوتا ہے اور بلال صاحب اپنے زبان سے اس کو ہمارے کانوں کی سماعت پہنچا رہتے ہیں میں سر کا اگین شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کو کل پرسوں میں بتایا تھا کہ شاید سر کے مینے سیشن لمز میں گرو سرکل میں سپیریڈ میں اور اس کیری کمیونٹی میں لیے یہ جو ہماری کلاس ہے میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس میں ابھی بات کر رہا تھا کہ سر یہ مام ڈیڈ کلاس نہیں ہے تو سر نے ایک بڑی خوبصورت بات مجھے بتائی کہ جو ساری چینج لانے والی کلاس ہے وہ یہی کلاس ہے جس کو آج ہم اڈریس کرنے لگیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری خوش بقتی تھی ایک بڑا سا تھال ایک بڑا سا مٹکا ایک بڑا سا برطن جو دودھ کا بڑا ہوا ہو ساری رات چولے پہ پڑھا رہے صبح تک وہ جل جل کے کالا ہو سکتا ہے سرخ ہو سکتا ہے لیکن اگر رات کو تھوڑی سی جاگ چمچی جاگ کی لگا دی جائے صبح سارا کونڈا سارا برطن دھئی بنا ہوتا ہے میرا خیال ہے بلال صاحب نے آج جاگ لگانے والا کام کی ہے ان کا بہت شکریہ موسیقی